نادر میں کانگریس کی تشریح مہیم اروج پر ہے خصوصاً مسلم ووٹروں کو راگب کرنے کے لیے کانگریس لیڈر مسلم علاقوں میں ہی نظر آ رہے ہیں وارڈ نمبر گیارہ کے کارپورٹر مسود احمد قان کی جانب سے فیمت سنکشنال میں وارڈ کی خواتین کا ایک جلسہ منقب کیا گیا اس جلسے میں امیلے امیتہ چوہان منگلہ ننکر ارشیہ کوسر نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی جلسے میں مسلم خواتین نے کسیر تعداد میں حصہ لیا امیتہ چوہان اور منگلہ ننکر نے جمہوریت آزادی اور مساوات کی بحالی اور جان و مال کے تحفظ کی خاطر کانگریس کو کامیاب کرنے کو انتہائی ضروری قرار دیا اس موقع پر رہیم احمد خان، سید شیر علی، بابو بھائی گتدار، فارغ بدویل، واجد انساری، رفیق پتھان و دیگر کانگریسی ریدان موجود تھے دیکھئے ہر وقت پارلیمنٹ کے الیکشن ہو یا ایم ایلے کے الیکشن ہو یا دیگر الیکشن ہو ہر الیکشن کے اندر جینٹس کی سبائیں ہوتی تھی لیکن اس الیکشن کے اندر یہ دیکھ مطلب ایک خاص بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مودی حکومت کو ہٹانے کے لیے اس ظالم حکومت کو فاشسٹ حکومت کو ہٹانے کے لیے ہماری خواتین میں بھی مطلب وہ جذبہ ہے کہ وہ امیتہ چوان یعنی لیڈیز اگر کوئی لیڈر آتے ہیں تو ان کو سننے کے لیے اور انہوں سے اپنی باتیں اپنے مسائل کو شیئر کرنے کے لیے سامنے آ رہی ہے یہ ایک خوش آئین بات ہے جس کے اندر کوئی جینس مطلب وہاں پر موجود نہیں رہ رہے ہیں پردے کے ساتھ یہ میٹنگیں ہو رہی ہے اور اس کے اندر وہ اپنے مسائل کو رکھ رہی ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ خواتین اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ ہمارے مرد حضرات ووٹنگ کرتے ہیں اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ ووٹنگ کرنے کے مطلب موڈ میں ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کامیابی کی